اسلام علیکم جی یہ پکچر جب ہم عید پر گئے تھے ہمی کو ملنے کے لئے اور جس دن ہم وہاں سے واپسی کراچی آ رہے تھے تو یہ اس وقت خدافعز کرتے وقت کی پکچر آپ نے دیکھی تھی اور میں رو رہی تھی کیونکہ میں امی کے ساتھ زید پہ تھی کہ امی آپ ہمارے ساتھ چلیں ساتھ چلیں جتنے بھی دن رہے تھے ہم نے کو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے ساتھ چلیں لیکن جیسے ابو نہیں گھر چھوڑنا چاہتے تھے ایسے امی بھی گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور اس دوران وہ ہماری بڑی نند کے پاس رہ رہی تھی بڑی نند وہاں شفٹ ہو گئی چودہ میں کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا انہیں سانس بلکل نہیں آ رہی تھی جہاں پر یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا تھا یا تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی پیشنٹ تھی اور دوسرا یا پھر انہیں فالش کا اٹیک ہوا ہے تو ہم لوگ اتنے پریشان تھے کیونکہ ہم لوگ ابھی چودہ پندہ دن پہلے ہی ان کو مل کر آئے تھے اور ما شاء اللہ وہ بلکل ٹھیک تھی جیسے کہ آپ نے پکچر میں دیکھا وہ خود سے چل بھی رہی تھی وضو بھی کر رہی تھی اور کھانا مانا بھی ما شاء اللہ سے صحیح سے کھا رہی تھی لیکن یہ اچانک ایک دم وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی وجہ یہ بنی کہ نہ تو ان کو ہارٹ اٹیک تھا اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ پالش کا اٹیک ہوا تھا انہیں سینے میں بلگم رہتی تھی بہت زیادہ جس کا وہ ان کا کافی عرصہ علاج بھی چلتا رہا تو ان شارٹ کٹ کے انہیں چار سے پانچ دن وہاں رکھنے کے بعد دسچارج کر دیا گیا شاید ڈاکٹر بھی سمجھ گئے تھے کہ ان کی کنڈیشن یہاں رکھنے والی نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ گھر ہی چلی جائے کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ ان کو جو ہم نے ٹریکمنٹ کرنی تھی وہ ہم نے کر لی ہے باقی آپ انہیں گھر پر رکھ کے جو ہے ان کا علاج کریں تو شاید وہ سمجھتے تھے اس لئے ان انہوں نے گھر بیگ دیا تھا اس جوران امی سے ہماری جو ہے وہ ویڈیو کار پر بھی بات ہوئی امی بات تو کرنی سکری تھی بلکل بھی وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی بٹھ ہم نے ویڈیو کار پر دیکھا باجی نے انہیں ہلایا کہ ظلفی ہے اشازہ ہے آپ بات کریں تو امی نے صرف ہمیں ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ جیسے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو کیونکہ وہ انچا سنتی تھی تو ان کے کان کا جو آلہ تھا وہ بھی نکلاوا تھا تو بہرحال بس ہم نے وہ دیک بہت روئے بہت دل اداس ہوا وہاں تو بس دلچار تھا اور کر پہنچ جائیں اور محمد کے ان دلوں میں پیپرز چل رہے تھے تو پھر بس ہم نے ریسائٹ کیا کہ محمد جیسے اگزام سے فری ہوتے ہیں تو ظاہر ظلفرکار صاحب کی بھی چھکیاں لینی تھی عبداللہ کی بھی لینی تھی تو پھر ہم جتنا جلدی ہو سکے لاہور کے دی دوبارہ نکلتے ہیں اور ماں کو جا کے ملتے ہیں بٹ اس سے پہلے کہ ہم جاتے ہیں امی دنیا سے چلی گئیں اور یہی ہوتا ہے دور ہون اے اتنا شاید کوئی سمر سکے بہت در حال ظلفرکار صاحب فوراں جو ہے وہ فلائٹ کا پتہ کرتے ہیں لیکن فلائٹ آویلیبل نہیں ہوتی رات نو بجے والی فلائٹ میں وہ بھی تین سیٹ آویلیبل ہوتی ہیں تو ظلفرکار صاحب کہنے لگے کہ پھر اب اگر وہ بھی ڈیلے ہوگی کیونکہ لازم جو ہم نے سر کی ڈیت پہ گئے تھے تو دو گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا تھا تو لہذا ظلفرکار صاحب نے کہا کہ ویٹ نہیں کرتے ہیں اپنی گاڑی پر نکلتے ہیں تو یہی وجہ تھی کہ ہمیں بائی روڈ جانا پڑا اور پھر ہمارے ساتھ جو تھے وہ مرتضیٰ بھائی بھی تھے اور ظلفرکار صاحب کہنے لگے کہ بچوں کو بھی دیکھ کر جانا ہے تو لہذا ہم اپنی گاڑی پر نکل پڑے ہیں یہ بیٹ روز ریسٹورنٹ ہے یہاں بیٹھ کے چائے پینے لگے مفین بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا جی ظلفرکار صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ کہاں پر بیٹھے ہیں اب یہ سکرنٹ کا ایریہ ہے اور بچے آگے ہیں نماز پڑھ کے بھائی بھی گئے ویٹھے نماز پڑھ کے آگے ہیں اور ظلفرکار صاحب بھی آگے ہیں اسلام علیکم اور محمد شفظ لے کر آئے ہیں اور عبداللہ جو ہیں وہ مفین کو مفین کھلا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر بتائیں ظلفی کیا کہہ رہے تھے یہاں میں نے بھی بوچھا ہے اندر دکاندار بھائی سے کہ بارش کا بوئی تو وہ کہہ رہے ہیں چار بجے شروع ہی تھی چھ بجے بند ہوئی ہے اور یہاں پر اولے پڑے اولے پڑے ہیں ابھی اسی لئے مسلم دارت ہندہ سا ہو رہا ہے اور یہ ہے مرتضی بھائی مرتضی بھائی یہ جی کہہ رہے ہیں یہاں پر اولے پڑے ہیں ہاں اولے پڑے ہیں یہ تو بارش کی کیونکہ کل پیشنگوئی ہوئی تھی خبروں میں بتایا تھا تو پنجاب میں بہت زیادہ ہوئی ہے سنا کل بارش ہوئی ہے آج تو میں ہر سمسا اب جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بارش پانی نظر آئے گا یہ بلی آگئی ہے یہاں پہ ابھی ہم سکرنڈ میں ابھی تو کافی دور ہے سکھر لیکن تھک گئے تھے نماز کا بھی ٹائم ہو گیا تھا واشون بھی سب نے جانا تھا اور ساتھ ساتھ چائے پینے کا مو ڈو رہا تھا سب کا پہلے جب بھی ہم ٹرابل کرتے ہیں تو کبھی بھی مجھے سفر کی اتنی ٹینشن نہیں ہوئی لیکن اس وقت چکے حضر فکار صاحب کی امی کی ڈرک ہوئی تھی تو میں ان کا دیہان دیٹا رہی تھی میں کبھی کسی بات میں لگا رہی تھی کبھی کسی بات میں ان کو لگا رہی تھی تاقیہ یہ سفر کٹ جائے کیونکہ سفر بہت ض State proposals نبا اور سفر تو نہ کرتا این앙 مجھے سب نے باتوں نے لگانا پڑا، اور کبھی کسی بات میں کبھی کسی بات میں کبھی کچھ کبھی کچھ اور کبھی video بنانے کے چھکر میں میں کچھ نہ کچھ ان کے باتوں میں لگا رہی تھی تاکہ انہیں پوری را درائب کرنی ہے اور وہ جاتے بھی رہیں اور بالکل ٹھیک رہیں سپر پیالہ ریسٹرنٹ میں ہم نے رات کو ساڑھے بارہ بجے کھانا کھایا تھا چکن کڑائی منگوالی تھی اور چیزیں منگوالی تھی بس وہ کیا ریکارڈ کرتے تو بہرحال یہ بھی کلپس میں نے تھوڑے تھوڑے بنا لیے تھے اور باتیں تاکہ سٹارٹ ہوں زلپکار صاحب کا دھیان لگے تو رات کو تقریبا ہم نے ساڑھے بارہ بجے موٹروے کو جوائن کیا تھا سکھر سے ملتان تک اور بلکہ یہ تو لاہور تک ہی چلی گئی تھی پھر بس پھر اس کے بعد تھوڑا سی زلپکار صاحب میں چلائی گاڑی پھر میں نے چلائی دو بچ کر سات منٹ ہو گئے ہم لوگ موٹروے ایم نائن پر ہیں اس لکھ گاڑی شازیہ چلا رہی ہے اور اس وقت جو انا باہر وہ دھند ہو رہی ہے دھند مینز ڈسٹ ہے اور میں نے یہاں پہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک سرویس ایویہ پر روپا تھا ایک سرویس ایویہ پہلے اس نے کہا کہ یہ آندھی آئی تھی بہت دیز اور اس کی وجہ سے یہ مٹی اڑی ہوئی ہے یعنی کہ یہ ڈسٹ سٹرم تھا اور اس کی وجہ سے ویزیویلٹی کافی کام ہوئی بھی ہے یہاں پہ پھر بھی تھوڑی زیادہ ہے کیا کہ یہ تو بلکل نظر نہیں آتا کچھ جگہوں پہ تو بلکل اتنی زیادہ تھی باڑی کو انتہائی سلو کر کے ایٹی پہ جا کے تو پھر دیکھنا پڑا تھا بلکل اور یہ گاڑی کی روشنی میں پھر بھی پوٹر میں جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ روشنی ہے لیکن ایسے بلکل ہی ڈارک ہے اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھیں یہ بھی ہے اور دیکھیں تو بلکل ڈارک ہے پیر محل کی کا سرویس ہے دیا یہ ناشتہ ہمارا آگیا ہے ہافرائی ڈیگز کاملیٹ تراتھے اور اس کے ساتھ میں ہوگی چاہی چیز صبح کے آٹھ بچ کر پچاس منٹ میں ہم لوگ موٹر ویسے اتر گئے ہیں اور لاہور میں انٹر ہو گئے ہیں یہ ٹوکر نیاز بیک پہ ہیں اس وقت ہم لوگ یہاں پہ سڑکیں گلی ہیں لگ رہا بارش ہو کے ہٹی ہے گاڑی میں پیٹرول بلکل ختم ہو گیا ہوا ہے لہذا پہلے کئی سے فیول بھی لینا زل فکر صاحب ابو کے جانے پہ بھی روئے لیکن امی کے جانے پہ بہت زیادہ روئے بہت زیادہ تیسرے دن پھر ہم امی ابو دونوں کی قبر پہ فاتح کرنے کے لئے اور وہاں سے ان کی بھانجی نے بھلایا وہاں گئے اسلام علیکم جی آج ہے سنڈے اور ہم لوگ صبح سات دجنے میں دس منٹ تھے جب ہم لوگ نکل گئے تھے ہم لوگ کھڑے ہوئے موٹر وے کے اوپر ایک سرویس ایلیا میں ناشتہ ہم نے گھر سے نہیں کیا تھا تاکہ ہم لوگ راستے میں کر لیں اور یہ ہم نے بھی ناشتہ یہاں مگوا لیا ہے آملیٹ ہے عبداللہ کا اور میرا اور باقی ہاف رائٹ ایگزائی شازیہ محمد اور بھائی کے لئے تو ناشتہ کے لئے ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے بس ناشتہ کر کے پھر انشاءاللہ آگے نکلیں گے راٹھے بہت زبدس لگ رہے ہیں مجھے بڑے بڑے سائز کی آملیٹ بھی اچھا ہے اور ایکس بھی ٹھیک لگ رہے ہیں اچھے پرائیڈ ہوئے ہیں تو بس اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور مفن دیکھیں کہاں جڑا بھائی ہے اور وہ اس کا جو کیچر ہے وہ دپٹے کے اندر سے اس کو توڑنے کی کوشش کرنا اس میں تو ناشتہ ہم کر چکے یہ سروس ایریا ہے جہاں پہ ہم نے بھی ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد اب جا رہے ہیں گاڑی میں اور آگے کا سفر انشاءاللہ جہاں یہ ساری رکھیں گے آٹھ بچ کر پچیس منٹ ہو گئے یعنی کہ تقریبا ہم لوگ یہاں پہ پچاس منٹ کے قریب رکھیں آلماس 45 منٹ چلیں جی بسم اللہ موت کو امی کی ڈیتھ ہوئی تھی جمعیرات کو ہم پہچے تھے جمعیرات جمعہ اور ہفتہ ہم وہاں پر رہتے ہیں شبہ شبہ ہم واپس کراچی کے لئے روانہ ہو گئے تھے تو یہاں پہ میں نے ایک کلیپ بنایا تھا جہاں پہ ہمیں بارش ملی تھی پہلے تھوڑی سی ہوری تھی پھر بات میں زیادہ ہونے لگ گئی تھی تو یہ میں نے کلیپ آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کیا تھا موسم بہت اچھا تھا بہاولپور تک موسم بہت اچھا ملا لیکن اس کے بعد بے پناہ گرمی تھی اور سکھر میں تو پوچھئے احمد اگر انتہا کا سکھر کے بعد موٹروے ختم ہو جاتا تو وہ اتنا مشکل سفر ہوتا ہے اوپر سے آپ گرمی کی شدت لگا لیں پھر دوپہر کا ٹائم لگا لیں تو کس کدر ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس لئے ہم نے سکھر کے بعد ویڈیو نہیں بنائی یہ گووالوں کا ریسٹران ہے بہت اچھا سا بہت اچھا محول بنایا ہے اور یہاں بیٹھکے ہم لوگ ابھی کھانے کا آرڈر کی ہے یہ ٹرک ہوتل کے نام سے ہے ڈھاپا مفل کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے ان کا بھی لنچ کا ٹائم ہوگا بڑی مشکل سے سیریلیک ملا ہے کھانا آگیا ہے ہم نے منگوائی ہے مکس سبزی اور چکن کورما اور ساتھ میں چکن بریانی اور اس کے ساتھ میں رائتا جو کھانا ہم شروع کر چکے گرم گرم روٹی یہ بلکل تازہ بہت مدار ہے کھانا اچھا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ کرکے ہم لوگ شروع کر چکے بسم اللہ میں ریکومنڈ کروں گی کہ جب بھی آپ یہاں آئیں ضرور کھانا کھائیں گوو والوں کی سروس بھی بہت اچھی ہے گو والوں کا ہم نے پیٹرل بھی یوز کیا ہے بہت اچھا ہے یعنی کہ کوئی شکایت نہیں پیٹرل میں اس کے آپ کو بتا ہے واشنگ کا تو شاید میں نے بھی 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 بتایا تھا کہ واشنگ بہت اچھے ہیں آپ وہاں پر شاور بھی بھی لے سکتے ہیں جہاں جہاں پر یہ گو والوں کی سروس ایلیا ہے بہت اچھاں پر پیٹرول ڈلوائے ریکومنڈ کریں کہ دوسرا کھانا ابھی یہ نیا آئین کا ڈھابا ہوتل کھلا ہے ٹرک ہوتل ہے نا ڈھابا بھی کہہ رہی ہے ٹرک ہوتل کہہ رہے بہت ٹیسٹی کھانا ہے بیلیو میں کہ بہت ہی زیادہ ایک اچھے جو کراچی کے اندر اچھا جو ریسٹورانٹ ہوتا ہے بلکہ سیم بیسے یہ آج کچھ ہوئی ہے کھانا کھاتا ہے سب سے پرے مرتضہ بھائی آپ بتائیں کھانا کیسا تھا اور آپ دس میں سے کتنے نمبر دیتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں ہر ایٹم اچھی تھی اور چائے بھی آخر میں اچھی آئی ہے اور جل پہ کھائی سب آپ یہ بھی سیل 10 out of 10 چائے رہے ہیں عبداللہ جی بتائیے آپ کا 10 out of 10 آپ کو پسند آیا اور مفین نے سریلے کھایا ہے ایجی جو کھا کریے بچے سو جاتے ہیں مفین بھی سو جاتا ہے اور یہ محمد جی بتائیے والیکم و السلام بتائیے آپ کو کچھا کھانا لگا اور آپ کتنے مارک سے لیے بہت اچھا تھا اور میں اس کے مارک سے 10 out of 10 10 out of 10 very good تو یہ ہے جی یہاں پہ ہم اٹھے ہیں یہ سکھر ابھی ہمیں آنے میں سکھر طول پلازا تقیباً 60 to 70 کلومیٹر ابھی ہیں بل آگے جی ہمارا یہ ساری ڈیٹیل اس کی ٹوٹل امانٹ 48.35 یہ پی کر کے نسنے کلتے ہیں آج عبداللہ کا بردے ہے 3 جون کو اور ماشاءاللہ عبداللہ بھائی 16 سال کے ہو گئے ہیں الحمدللہ چلیں عبداللہ کٹنگ کریں یہ عبداللہ کی فرمائش کے اوپر 3 ملک ڈیلیزیا کا 3 ملک کے کے جو کہ ہم سب کو بہت پسند ہے اور یہ گھر پر موگوایا گیا اس لیے اس پر کچھ نہیں لکھوایا پیٹی انہوں نے گھر سے آرڈر کیا تھا اور بولا بھول گئے تھے فور پانڈا پہ موگوایا گیا یہ ہے جی ہوں سالے عبداللہ کٹنگ کریں ہیپی بررڈ ڈی ٹو یو ہیپی بررڈ ڈی ٹو یو ہیپی بررڈ ڈی ڈیر عبداللہ ہیپی بررڈ ڈی ٹو یو او واو یہ محمد نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی جان کے لیے یہ گفت بنایا ہے کارڈ بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے بڑی محنت سے بنایا ہے یہ اور اس کے نیچے محمد بھائی نے کوٹ پہ لکھا ہے کیا کوٹ ہے محمد پڑھ کے بتائیں ہیپی برڈ ڈی برڈ میں ڈی 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 بس یہ تین جون کو ہم نے گھر میں چھوٹا سا کیک کٹ کر لیا تھا اور یہ چار جون کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے کا دن تھا صبح ہمیں سب سے پہلے ٹینکی چینج چلوائی کیونکہ ہماری ایک ٹینکی لیگ کر گئی تھی اور اسے اب چینج کروانا ضروری ہو گیا تھا رہازہ پہلے وہ چینج کروائی پھر اس کے بعد ذلتے کار صاحب نے مسجد میں جا کے اس بار ہم نے پھر دوبارہ اس سے مسجد میں ہی ڈالے ہیں قربانی کے وہ کر کر آئے اس کے بعد پھر جب شام کو سارے چار بجے تو میں کہہ رہی مجھے لے کر چلیں باہر لے کر چلیں میں نے کہا مجھے لگ روڈی سٹیشن لے چلیں بچے بچے شکنے لگ گئے عبداللہ خاص کر کہ میری برطے پہ آپ نے دینر وغیرہ کچھ بھی نہیں تو بھی صرف ایسا ہم نے کہا کہ آپ نے کہا دینر کرنا میں کروا دیتا ہوں تو اس وقت میں ہی بیٹھے بیٹھے ہوا کہ ان کو جو سپر ہائی وے پہ نیا کھلا ہے میں گرووز وہاں پہ دینر کرنا ہے گھر آکے میرا پھر موڈ چینج ہوا میرے کا بیٹا کل چلتے ہیں ابھی تیاری کرنے میں بہت دیر ہوگی آٹھ تو ویسے بج گے نیکس فیڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے دینر کہاں کیا ہے پھر حال ابھی اللہ حافظ